دیکھیں اگر ویرات کولینک کی طرف سے اس طرح کا اسٹریٹمنٹ آیا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ واقعی ملک کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ ایمبیسیڈرز ہیں ملکیں تو ویرات سے مجھے امید بھی یہی تھی کہ اچھا پوزیٹیو اسٹریٹمنٹ اس کی طرف سے آئے گا تینکی سو مچ ویرات اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پلیز آپ آئیں بالکل کھیلیں آپ اچھا ہے پی ایس ایل چھاہے انڈین ٹیم کے ساتھ انڈین ٹیم کے ساتھ آئیں گے دیکھوں ایکسپیرینس بھی ہے کنڈیشن بھی سوٹ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فائنل میں جانا چاہیے جھیدہار بات کی بات ہے لیکن اٹلیس فائنل میں لازمی پہنچے میں میری میں کم بات کرتا ہوں شاہین سے کرکٹ پہ ایک دو باتیں کرتا ہوں دیس سیٹ کے مین فوکس آپ کا کرکٹ ہے کرکٹ ہے تو سب کچھ ہے اچھی نیت کرو سب کے لیے اچھی نیت رکھو انشاءاللہ لیکن وہ اچھی بات یہ ہے کہ بہت سینسیبل کافی میچیور ہے شاہین اس حوالے سے اور اپنے کرکٹ پہ فوکس کی ہے بیسٹ یہی کہ اپنے کرکٹ پہ انڈویجوالی ہر لڑکا فوکس رکھو پاکستان کو کیونکہ کبھی بار ایسے بھی ہوتا ہے جو میں خود کھیلتا تھا مجھے بھی یاد ہے جو اس طرح کی اپوزیشن ہوتی تھی میری باڈی لینویج بھی اسی طرح ہو جاتی تھی تو جیسی جتنی تگری ٹیم ہوگی انشاءاللہ ہماری پاکستان ٹیم اس ٹیم کے خلاف اتنے اچھا مقابلہ کرے گی تین چیزیں بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ جو اپوزیشن ہو اس سے کم سے کم غلطی آنگی تو ہم خود بہ ایریاز بہت امورڈنٹ ہے دیکھیں آپ مجھے نہیں پتا کہ منیجمنٹ کا کیا پلان ہے اس لیے کہ سائم ایوب کی میرے خیال میں سترہ اٹھارہ آہ میچز کھیلیں اس بچے نے بہت ٹیلنٹیڈ ہے لیکن اس کی طرف سے کوئی رنز نظر نہیں آرہے میرے خیال میں کوئی ایک ہی پچاس کی ہے تو اگر اتنا اسی طرح کا چانس ہم آہ سبزادہ فرانج جو ڈومیسٹک میں ٹاپ پرفارمنسز رہی ہیں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھ سکتے تھے حارس ج ان کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا سبزادہ فران کی بات کروں یا حارس کی بات کروں کیونکہ اگر آپ نے موقع دینا ہے تو سب کو پھر برابر موقع دیا کریں تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ سائم ایوب پرفارمن کریں کیونکہ ہمیں اوپنرز میں ایک اس طرح کا اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے والا بیٹسمن لازمی چاہیے جو چھے اور ہمیں فائدہ دے سکے پاور بلے میں پاکستان وہاں پہ جو پچیز ہیں وہ میرے خیال میں بیٹسمنوں کو سوٹ کریں گے اور اگر آپ دنیا میں کر چکٹ دیکھی جائے کسی بھی ملک کے اندر اب زیادہ تر بیڈنگ ٹریکز بنتے ہیں اب بیٹسمنوں کے لیے جوہے وہ رنس کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا بالرز سٹرگل کرتے ہیں آہ ویسٹ ان ڈیز نیو امریکہ ان کی پچیز میری خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو اس ورلڈ کب میں اٹلیس فائنل لازمی کھیلنا چاہیے اب میرے خیال میں اتنا ویل ارگنائز پروگرام اتنا زبردست ٹارنمنٹ ارگنائز کی ہے مزہ ہے کہ � ہماری جو اس پر فینینشلی میں پلیئرز کے لیے بہت خوش ہوں کہ ان کو ان کی وجہ سے یہ رانکے لگی نہیں ہیں میں بھی خاص طور پر ان کو اپریشیٹ کرنے پر یہاں آیا ہوں اے پلس چینل کا میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے یہ پوری کوریش دے رہا ہے یہاں پہ اور جتنے بھی فرانچائزز اونرز ہیں جو سپانسرز ہیں جتنا پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر آیا ہے اچھا لگے ان سب کو یہاں پہ تیمور مرزا کی میں نے بھی کچھات کلپس دیک ہی ہے بیٹنگ میں آنسلی بہت آؤٹسٹینڈنگ پلیئر مجھے نظر آیا ہے ٹیپ بال کے اندر لیکن وہ پھر بھی شاید افلید نہیں ہو سکتا